میری شادی کو ابھی کچھ دن گزرے تھے کتوار کے دن میرا پتی دوپہر کو کہیں چلا گیا تھا نئی نئی شادی ہوئی تھی اس لیے میں روز ہی شام کو تیار ہو جاتی تھی آج بھی میں نے ایک خوبصورت جوڑا پہنا تھا تیار بھی ہوئی تھی لیکن جب میرا پتی امن شام کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیک تھا اس نے وہ شاپنگ بیک میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کیسے پہن کر تیار ہو جاؤ میں نے حیرت سے امن کی طرف دیکھا میں نے کہا میں پہلے سے ہی تیار ہوں وہ کہنے لگا کہ جو کپڑے میں ابھی تمہارے لیے لائے ہوں اسے پہنو اور تیار ہو جاؤ میں شاپنگ بیک لے کر اپنے کمرے میں آ گئی جب میں نے وہ کپڑے دیکھے تو دیکھ کر میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی وہ تو بہت زیادہ فیشنیبل اور قیمتی قسم کی ڈریس تھی میں نے کہا امن یہ تو بہت زیادہ چھوٹی ہے امن کہنے لگا کہ میرے دوست کے گھر پارٹی ہے اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ اتنی قیمتی اور ایسی ڈریس لانے کی امن کو کیا ضرورت تھی میری شادی پر امن نے ایک جوڑی کپڑے بھی مجھے نہیں دیئے تھے کہتے تھے میری گنجائش نہیں تھی اور اب برحال میں نے وہ ڈریس پہن لی بیسے بھی میں ایک خوبصورت قسم کی لڑکی تھی وہ شورٹ ڈریس نے تو میرے حسن میں چار چاند لگا دیئے تھے میں نے میک اپ ٹچ دینے کے بعد اپنے بالوں کا جوڑا بنانا شروع کیا تو امن میرے کمرے میں آگئے میرے قریب آ کر مجھے سر سے پیر تک دیکھا پھر کہنے لگے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے اپنے بال کھلے رہنے دو اور بھی زیادہ خوبصورت لگو گی ان کی تعریفوں پر میں چپسی رہ گئی تھی میں بالکل تیار تھی میں نے بالوں کو کھول کر کنگھا کیا اور علماری سے بڑی سی شون لکاننے لگی تاکہ خود کو لپیٹ سکوں یہ دیکھ کر امن نے مجھے فوراں سے ٹوک دیا کہنے لگے یہ کیا کر رہی ہو قیمتی شورٹ ڈریس کا سارا لکھ حراب ہو جائے گا میں نے کہا امن میں یوں تو باہر نہیں جا سکتی آپ خود دیکھیں یہ ڈریس کافی ٹائٹ اور چھوٹی سی ہے پھر اس کا دپٹہ بھی نیٹ کا ہے جسے لینا نہ لینا برابر ہے امن کہنے لگا کہ مجھ سے بحث مت کرو ویسے بھی میرا دوست اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیج رہا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ہی دیر میں امن کے نمبر پر کسی کی کال آئی تھی وہ فون پر کہنے لگا ہاں ہم لوگ تیار ہیں پھر مجھ سے کہنے لگے کہ چلو ڈرائیور آ گیا ہے امن ایک میڈل کلاس سیملی سے تعلق رکھتا تھا میرا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا میں جانتی تھی کہ میرا پتی کوئی لات صاحب نہیں ہے امن کے پاس گاڑی نہیں تھی ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہی تھی گھر بھی چھوٹا سا تھا شادی کی رات تھی اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس کی تنخواہ بس اتنی ہی ہے کہ مہینہ بعد میں ختم ہوتا ہے اور تنخواہ پہلے میں نے بھی کوئی اتراز نہ کیا تھا شادی کے ان دنوں میں میں نے امن سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی وہ اکیلے ہی رہتے تھے چھوٹا سا فلیٹ تھا میں نے شادی کے اگلے دن ہی کچن سمان لیا تھا امن مجھ سے کہتا تھا کہ شادی پر بہت خرجہ ہو گیا ہے اس لیے میں نے کپڑے بھی نہیں بنائے اور کچھ مہینے یوں ہی گزارنے پڑیں گے اس لیے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جب امن کی گنجائی شینہ تھی تو اتنی قیمتی ڈریس لانے کی کیا ضرورت تھی وہ بھی بس ایک دعوت پر جانے کے لیے میرے دہز میں سے کافی سارے سوٹ بلکل نئے تھے میں ان میں سے ہی کچھ پہن لے تھی لیکن وہ ایک قیمتی ڈریس میری لے لائے تھے وہ کم سے کم بھی اس کی قیمت دس سے پندرہ ہزار تھی کیا ضرورت تھی اتنا خرج کرنے کی برحال امن کے دوست کا ٹرائیور آ چکا تھا ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے وہ گاڑی ایک خوبصورت علاقے کے بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی خون دیتے ہی فوراں سے چوکی دار نے دروازہ کھولا تھا پارکنگ ایریہ میں اس وقت تین گاڑیاں پہلے سے موجود تھی اور چوتی ہماری تھی سائٹ پر بنا بگیجہ بھی بہت زیادہ قیمتی اور خوبصورت فولوں سے سجایا ہوا تھا لیکن وہاں پر اتنی لائٹنگ نہیں تھی جیسے کی دعوتوں پر ہوتی ہے امان میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لانچ میں لے گیا میری ڈریس کافی ٹائٹ تھی اور اس پر ستم یہ کہ دوپٹہ بھی نہیں تھا جیسے میں اندر گئی تو اندر مجھے سوائے مردوں کے کوئی بھی نظر نہیں آیا وہاں کوئی بھی عورت میرے علاوہ نہیں تھی یہ دیکھ کر میں بری طرح سے نروس ہوئی تھی یہ کیسی دعوت تھی جہاں سب مرد ہی مرد تھے عورتیں نہیں اور یہ اگر صرف مردوں کی دعوت تھی تو پھر امان مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے ان ہٹے کھٹے آدمیوں کو دیکھ کر میں بالکل امان کے ساتھ ساتھ رہی میں نے کہا امان یہاں تو کوئی بھی عورت نہیں ہے وہ کہنے لگے یہ سب شادی شدہ نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیویاں کہاں سے آ سکتی ہے مجھے اپنے ساتھ لیے وہ اپنے دوستوں سے ملوانے لگے مجھے حیرت کا جھٹکہ اس وقت لگا جب امان نے میرا انٹرڈکشن اپنے دوستوں سے کروایا اور وہ ملنے کے بہانے سے میرے سامنے اپنا ہاتھ بڑھانے لگے میں دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی یہ کون سا طریقہ تھا پھر مجھے امان کے دوست کچھ اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے عجیب تیز سی نظرے تھی سب کی سب مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی بے باقی سی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر چیٹیا رینگتی محسوس ہونے لگی تھی میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا مجھے اس قدر بے چینی ہونے لگی تھی کہ فوراں سے اس گھر سے باہر نکل جاؤں وہاں اس وقت پانچ مرد تھے اور پانچوں کے ہاتھوں میں کانچ کے گلاسوں میں براؤن رنگ کا شربت تھا سب کی آنکھیں نہ جانیں کہ اس جذبے کے تحت گلابی ہو رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں ہو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اس لئے امان کے پاس جا کر ان کے پہلوں سے لگ گئی میں نے کہا امان مجھے یہاں نہیں رکنا مجھے آپ گھر چھوڑائیں مجھے ایک کھلے مزاز کی لڑکیاں پسند ہے جو ہر محفل میں جا سکے اور انجوائے کر سکے اس لئے در پھوک لڑکیوں کی طرح ریاکٹ کرنا بند کرو یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازوں سے بکڑ کر اس سے پیچھے کیا تھا میں تو امان کا رویہ دیکھ کر ہی حیرت کا شکار ہو گئی تھی میری آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے اس سے پہلے میں رو دیتی امان کا ایک دوست میری طرف بڑھا اور کہنے لگا بھابی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میری بیوی دوسرے شہر اپنے مائی کے رہنے گئی ہے اور باقی دوست سب کو آرے ہیں ایک دو سال رک جائے ان سب کی بھی شادیاں ہو جائے گی تو ان سب کی بھی بیوی آ جائیں گی اب اگر ہماری بیویاں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں ملنا جننا چھوڑ دے ہم نے تو آپ کے لئے بہت اچھا انتظام کیا ہے اس کا انداز مزاک اڑانے والا تھا پھر وہ امان سے کہنے لگا آؤ امان ڈائننگ روم میں چلتے ہیں کھانا بلکل ریڈی ہے میں امان کا ہاں زور سے پکڑے ڈائننگ روم کے ٹیبل پر پہنچی تھی جہاں پر الگ الگ قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے اور امان کے ساتھ یہ ٹیبل پر بیٹھ گئی امان کے باقی دوست کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے اس کے جس دوست کے ہاں پارٹی تھی وہ میری پلیٹ میں الگ الگ قسم کے کھانے ڈال رہا تھا کہہ رہا تھا بابی یہ بھی کھا کر دیکھئے اور یہ بھی کھا کر دیکھئے کھانا وہاں کی بہت ہی لذیذ تھا اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی عجیب بات تھی جیسے جیسے میں کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی لیکن میں اپنا ہاتھ بھی نہیں روک پا رہی تھی کھانے کا سواد ہی کچھ ایسا تھا کھانا کھاتے کھاتے ہی مجھے لگا کہ جیسے میں یہی سو جاؤں گی میں نے نشے والی نظروں سے امن کی طرف دیکھا جو اس وقت مجھے ایک کے بجائے چار چار نظر آ رہا تھا میں نے کہا امن اب گھر چلو مجھے نیند آ رہی ہے وہ کہنے لگا ہاں چلو یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی پہ کھڑی ہوئی لڑکھڑاتے ہوئے امن کی باہوں میں گر گئی تھی بس ایک منٹ لگا تھا مجھے اپنے ہوش کھونے میں صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا بہت مشکل سے ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی میں اپنے کمرے میں موجود تھی ابھی بھی اسی شارٹ ڈریس میں تھی جو مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چھپ رہی تھی میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہ دے رہا ہو میرے پورے بدن میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی بڑی مشکل سے میں نے اپنے دکھتے وجود کو بیٹھ کے سرحانے سے ٹیک لگانے پر مجبور کیا تھا پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو چکی تھی مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی میں نے دیکھا تو میرا سارا زیوار اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں جہاں میں نے چونیاں پہنی تھی وہاں پر کھروچ اور زخموں کے نشان تھے یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی میں ابھی ٹھیک سے اپنے ہوش آواز میں بھی آئی نہیں تھی کہ جب امن بڑے بھیجی جک ہو کر ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے بہت خوش لگ رہے تھے مجھ سے کہنے لگے دیکھو آج میں تمہارے لیے پوری حلوے کا ناشتہ لیا ہوں میں نے کہا پتہ نہیں امن میرے جسم میں بہت درد ہے میری بات پر وہ فکر مند ہونے کے بجائے مسکرانے لگے کہنے لگے رات تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی پھر مجھ پر بے ہوش ہو کر گر بھی گئی تھی اس لیے گھر آتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی امن کافی اچھے مون میں تھا میری نظرے خود بخود جھگ گئی کہنے لگا تم ناشتہ کرو میں تمہارے لے درد کی دوا اور گرم گرم چائے لاتا ہوں پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ کئی دنوں میں تو امن نے کبھی مجھ سے ایسی جنونی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے برحال اگلے روز تک میں کافی ٹھیک ہو گئی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سلسلہ روز ہی چلتا رہے گا اگلے اتوار پھر مجھے امن نے ایک نئی ڈریس لا کر دی کہنے لگا تیار ہو جاؤ دوست کے گھر دعوت میں جانا ہے اور پھر اسی دوست کے بنگلے میں مجھے لے گیا اس بار تو اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بھیججک ہونے لگے بھابی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں امن تو بڑا خوش نصیب ہے اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے مجھے امن کے دوستوں کے موس اس طرح تاریف بری لگی تھی میں نے گستے سے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ڈھیٹ بن کر ہسنے لگا میں سو چکی تھی کہ گھر جاتے ہی امن سے کہوں گی کہ ماہ اندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی مجھے آدمیوں کے اس قسم کی گھٹیاں مزاگ بلکل پسند نہیں تھی اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھ پر نین چھانے لگی پھر میں بے ہوش ہو گئی اگلے دن پھر میرا جسم درد سے چور تھا لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ امن بہت خوش تھا گھر پر فل بھی لانے لگا تھا ایسے بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی پھر یہ روز روز کی ایاشیاں کیسے ہو رہی تھی گھر آتے ہوئے وہ روزانہ اچھے سے ہوتل کا کھانا ساتھ لاتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں کھانا بنانے کی تمہارا خوبصورت حسن فیکہ پڑ جائے گا کبھی کبھی تو مجھ امن کی باتیں بڑی عجیب لگتی تھی میں نے کہا کہ ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لئے کھانا بناوں آپ کے کام کروں کہنے لگے کہ نہیں تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو اسے نکھارا کرو خود کو سوارا کرو تم نہیں جانتی کہ تمہارا حسن میرے لئے کتنا قیمتی ہے میرا ہاتھ تھامے وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جانتی ہو تمہیں میں نے اپنانے کے لئے کتنے پاپڑ پہلے ہیں یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ ہمارا رشتہ تو ایک رشتے کروانے والی کے ذریعے سے ہوا تھا میں نے تو پہلے کبھی امن کو نہیں دیکھا تھا میں نے کہا کیا مطلب میری بات پر وہ ہسنے لگے کہنے لگے میں نے تمہیں ایک مال میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا میں تمہیں دیکھ کر ہی تم پر فدا ہو گیا تھا وہی سے میں نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا تمہارا گھر دیکھا پھر معلوم ہوا کہ تمہاری ماں تمہارے لئے رشتہ دیکھ رہی ہے یقین کرو یہ سن کر تو مجھے بہت ڈڑ لگا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں کہنے لگا ایک بار میں نے تمہارے گھر سے باہر ایک رشتے والی کو نکلتے دیکھا پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ میرا رشتہ تم سے کروا دے تو میں اسے اچھی خاصی رقم دوں گا وہ میری بات مان گئی اور یوں میرا رشتہ تم سے ہو گیا میں تو امن کی بات سن کر حیرت سے آنکھیں فارے اسے دیکھ رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پتی مجھ سے پہلے سے محبت کرتا تھا مجھے اپنانے کے لئے اس نے اتنا سب کچھ کیا میرے دل میں امن کی اور بھی محبت اور قدر بڑھ گئی تھی لیکن میں نے ہی جانتی تھی کہ سچ تو کچھ اور ہی تھا اس اتوار کو جب مجھے امن نے پھر سے قیمتی ڈریس لا کر دی تو میں نے کہا نہیں امن مجھے آپ کے کسی دوست کی دعوت پر نہیں جانا میری بات سن کر ان کے چہرے کے انداز اگدم سے بدلے تھے مسکراہت گائب ہو گئی تھی اور چہرے پر غصہ آ گیا تھا کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا وہ لوگ اتنی چاہت سے تمہیں بلاتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا نا نہ جانے وہ کیسا کھانا مجھے کھلاتے ہیں کہ کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے اور صبحہ میری بہت بری حالت ہوتی ہے دو دن تو میں چلے فڑنے سے بھی محروم ہو جاتی ہوں اور پھر وہاں پر صرف آدمی ہوتے ہیں میرا وہاں کیا کام ہے آپ کو جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے آپ جائے لیکن میں نہیں جاؤں گی یہ کہہ کر میں اپنے بیٹ پر بیٹ گئی میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے امن بہت گستے سے میرے پاس آئے میرا بازو پکڑ کے بری طرح سے دبوچ لیا کہنے لگے اب تک تم نے میری محبت دیکھی ہے بہتر یہی ہے کہ میری محبت ہی دیکھو نہیں جانتی کہ میں گستے کا کتنا پاگل انسان ہوں یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے اسے کہی تھی لیکن امن کا گستہ تو یوں تھا جیسے واقعی ہی مجھے جان سے مار ڈالے گا اپنی لال آکھے وہ میری آنکھوں میں دکھا کر بڑے گستے سے کہہ رہا تھا میرا دل تو اپنے پتی کا یہ روپ دیکھ کر کافسا گیا تھا میں نے پھر کوئی خلافت نہیں کی اور وہاں چلی گئی لیکن مجھے حصہ بچہ نہیں لگ رہا تھا نہ جانے کیوں ٹیبل پر مجھے مزے کے کھانے بھی آج برے لگ رہے تھے کیونکہ یہ مجھے ہوش سے بے ہوش کر دیتے تھے میں نے بہت کم سبزی اپنی پلیٹ میں ڈالی تھی اور لگا لگا کر کھا رہی تھی لیکن جیسے ہی امن کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی کہنے لگا بھاوی کیا بات ہے آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے میری پلیٹ بھر دی کہنے لگے پورا ختم کرو وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے میں نے بڑی مشکل سے ہی وہ سبزی ختم کی تھی اور کھاتے ہی میری وہی حالت خراب ہو گئی تھی اب تو مجھے امن پر بھی شک ہونے لگا تھا اگلے دوار آنے سے پہلے ہی میں نے تبت خراب کا بہانہ کیا اور مائی کے چلی آئی میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات تیہ ہو گئی تھی چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی میری بہن شاپنگ پر گئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی وہی میری مراقعات امن کے پانچے دوستوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گئی وہ باتوں کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا بھابی اگر اس بار ہمارے گھر آئے تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا یہ بھی آپ کی طرح بڑی کمال کی چیز ہے مجھے اس آدمی کی بات بہت بری لگی میری بہن بھی اسے گھور کر دیکھنے لگی میں نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی میرا لحظہ تیز ہو گیا تھا آس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہی کھڑے ہو گئے یہ دیکھ کر اس آدمی کو بھی گتسہ آ گیا کہنے لگا تمیز کا مطلب پتا ہے تجھے ہم عورت دیکھ کر تمیز کرتے ہیں اور تو اس قابل نہیں کہ تیری عزت اور تمیز کی جائے میں نے کہا کہ زبان سمحال کر بات کرو وہ کہنے لگا کیوں سچ بہت چوب رہا ہے تمہیں تم دو ٹکے کی عورت ہو اور مجھ سے تمیز کی بات کر رہی ہو یہ لفظ سن کر مجھے اس پر اتنا گصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے مو پر دے مارا اس تھپڑ کی گون جس جس نے سنی تمام لوگ وہاں کھڑے ہو گئے کچھ کہنے لگے کہ اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بہت تمیزی کی ہے تو ہم اس کی طبیت ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں کچھ نوجوانوں نے تو آستینیں چڑھا لی تھی میرا جی تو یہی چاہا اس کا مو تلوا دوں اس آدمی کو عورت سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے میں نے سوچا کہ گھر جا کر امن کو اس کی حرکت بتاؤں گی وہ لوگ کتنے بتتمیز ہیں اور وہ ہر اضوار مجھے زبردستی ان کے گھر لے کر جاتا ہے ان کی نظر میں تو کسی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہاں کھڑے نوجوان اس آدمی کے اچھی خبر لیتے وہ کہنے لگا یہ بات زارو عورت ہے جسم فروشی کا کام کر دی ہے اور میں اس کا گراہک ہوں بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑکے رہ گئے تھے میں نے کہا کہ یہ بکواس کر رہا ہے وہ یہ سن کر کہنے لگا کہ تم اتوار کو کیا کرنے ہمارے بنگلے میں آتی ہو وہ بھی تب جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی اس کے بعد جو بات اس آدمی نے مجھے کہی پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا کہنے لگا اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا اتوار کو ہمارے گھر تمہیں مچہ سبق سکھاؤں گا تمہیں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں اس کی بات پر یوں پتھر بن چکی تھی بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے وہ آدمی غصے سے بھرا پڑا تھا مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیتے ہوئے بزار سے باہر لے آئی کہنے لگی دیدی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا میرا تو دماغ چکرا رہا تھا میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرا دل کا کچھ ہو جائے گا وہ فٹ جائے گا مجھ پر عجیب سی بے ہوشی ہونے لگی تھی میری بہن میری ایسی حالت دیکھ کر مجھے گھر لے گئی لیکن مجھے وہاں بھی چہر نہیں آیا میں فوراں سے اپنے گھر چلی گئی گھر گئی تو امن کا مون بہت خراب تھا کہنے لگا رہ لیا اپنی ماں کے گھر اب اگر تم نے مائی کے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا ایک اتوار کی ہی تو چھٹی ملتی ہے مجھے وہاں بھی تم میرا مون برباد کر دیتی ہو میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ گستے سے مجھ پر پھر چڑتا اور مکر جاتا اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر گیا تو اس وقت اس کا ویہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی جیسے میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراں واش روم میں چلی گئی مجھے وہ کھانا اپنے اندر حضم نہیں کرنا تھا اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر الٹی کی جو کچھ کھایا تھا سب کچھ باہر آ چکا تھا اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا تھا میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی امن نے مجھے اپنی باہوں میں لیا کمرے میں لے گیا مجھے بیٹ پر لٹا دیا وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے امن کہنے لگا کہ اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا جو حشو تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ اب بیمار رہنے لگی ہے تم لوگوں کے ہوئے پیسے آ دے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں لگ جاتے ہیں مجھے کیا فائدہ ہوا اس کے دوست کہنے لگے کہ ہمیں منظور ہے تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو میرا جی چاہا زمین فٹے اور میں اس میں سما جاؤں میرا ہی پتی بر عزت کا سودھاگر تھا پتی تو بیوی کا رکھ شک ہوتا ہے اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے ہر رشتے کو بھول جاتا ہے یہ کیسا پتی تھا جو میرا ہی سودھا کر رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے پولیس کی گاڑی کا ہون بنگلے کے باہر بجنے لگا یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے تھے میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفرمیشن دے چکی تھی جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر امن اور باقی آدمیوں کی بھی رنگت اڑ گئی میں نے اپنے پتی کو گرفتار کروا دیا تھا کیونکہ اسے ایک خوبصورت لڑکی چاہیے ہی اس لیے تھی کہ جسے وہ کیش کر کے پیسے کما سکتا امن جیل میں بند تھا اور اسی دوران میں نے طلاق کا مقدمہ کر دیا تھا مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکایت تھی میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا یہ لڑکا اکیلا ہے مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی ساہ سسر کے تانے نہیں ہوں گے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے معلومات کر لیا کرے کہ کہیں کوئی امن جیسے آدمی ان کے زندگی میں شامل نہ ہو جائے امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی دھنیواد